السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو آج نظامی بنصری سے جو میں چپٹر بیان کروں گی اس کا عنوان ہے مجعد اور محلوق مجعد بیسیکلی کہتے ہیں ایسے شخص کو جس کے سر پر لمبے گھنگرالے بال ہوتے ہیں اور محلوق ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جس کا سر منڈا ہوا ہوتا ہے یا شیف کیا ہوتا ہے تو راج کمار ہردیف کہتے ہیں کہ وہ خواجہ سید محمد سے کچھ سوالات پوچھتے ہیں جس کا بہت ہی تسلی بخش جواب ان کو ملتا ہے اور وہ سوالات کیا ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں ہردیف سوال کرتے ہیں کہ حضر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کچھ لوگ تو ایسے آتے ہیں جن کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ کے سر پر لمبے بال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کے یعنی خواجہ محمد کے سر پر ہیں یا سید حسین کرمانی صاحب کے سر پر ہیں اس کی کیا وجہ ہے خواجہ محمد جواب میں کہتے ہیں کہ جن کے سروں پر لمبے بال ہوتے ہیں ان کو مجعد کہتے ہیں جد عربی میں بال بڑھانے کو کہتے ہیں جن کے سر منڈے ہوئے ہوتے ہیں یعنی شیفڈ ہوتے ہیں ان کو محلوک کہتے ہیں حلق عربی زبان میں سر منڈانے کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ خود حضرت سلطان المشایخ بھی محلوک ہیں اور آپ کے بڑے بڑے خلفہ بھی محلوک ہیں بہت تھوڑے آدمی مجعد ہیں یعنی کہ جن کے سروں پر بال ہیں چشتیاں سلسلے کے مشایخ خلافت دیتے وقت سر منڈوا دیتے ہیں تاکہ حج کعبہ کی تقلید ہو جائے کیونکہ حج کے زمانے میں حاجی لوگ بھی خدا کے لیے سر منڈایا کرتے ہیں پس جن لوگ کے سر پر بال ہیں انہیں خلافت نہیں ملی راج کمار ہردیف پوچھتے ہیں کہ آپ خواجہ سید محمد حضر نظام الدین علیہ رحمت اللہ کے حکم سے لوگوں کو مرید کرتے ہیں اور مرید وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کو خلافت ملی ہو پھر آپ نے اپنا سر کیوں نہیں منڈوایا خواجہ محمد کہتے ہیں کہ مجھے صرف مرید کرنے کی اجازت ملی ہے خلافت نہیں ملی دیکھو امیر خسرو حضرت رحمت اللہ کے سب سے زیادہ مقبول مرید ہے انہیں مرید کرنے کی اجازت بھی مل چپی ہے مگر وہ بھی مجعد ہیں اور یہ تم نے دہلی میں ہر جگہ دیکھا ہوگا کہ بادشاہ اس کے امیر اور وزیر علماء کاضی اور مفتی سب لمبے بال رکھتے ہیں سیدوں اور ترکوں کا تو یہ پرانا دستور ہے کہ وہ سروں کے بال بڑھاتے ہیں حردیف کہتے ہیں حضرت رحمت اللہ علیہ مرید کرنے کے وقت جو ٹوپی عطا فرماتے ہیں اس کا نام کلہ چار ترکی کیوں ہے یا ترکی کیوں ہے خواجہ محمد کہتے ہیں کہ تمام مشایخ چشتیا اس ٹوپی کو چہار ترکی کہتے ہیں کیونکہ یہ ٹوپی اوڑنے والا چار چیزوں کو ترک کر دے گا پرانے بزرگوں نے یہ چاروں ترک الگ الگ بیان کیے ہیں ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ نے بھی کئی دفعہ ان چار ترکوں کی تشریف فرمائی ہے حردیف کہتے ہیں جب آپ نے ہتیار فروش کو مرید کیا تھا تو اس کی پیشانی کے قریب کے بالوں کو کنچی سے کترا تھا اس کی کیا وجہ ہے خواجہ محمد کہتے ہیں اس کو مکراز رانی کہتے ہیں جن لوگوں کو خلافت دی جاتی ہے ان کا سر منڈایا جاتا ہے جن کو خلافت نہیں دی جاتی انہیں مرید کرتے وقت سر منڈانے کی ایک علامت دی جاتی ہے یعنی ان کے سر کے بالوں کا ایک حصہ کنچی سے کتر دیا جاتا ہے بھال یہ کچھ سوال اور جواب تھے جو راجکمار حردیف نے خواجہ محمد سے کیے اور خواجہ محمد نے ان کے جواب دیے راجکمار حردیف کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت رحمت اللہ علیہ سے مجلس میں عرض کیا کہ میں اجمیر شریف اجودھن شریف اور بدائیوں شریف جانے کی اجازت چاہتا ہوں حضرت رحمت اللہ علیہ میری یہ درخواست سن کر چشم پراب ہو گئے اور فرمایا پہلے تم اجمیر شریف کی حاضری دو پھر اجودھن جا کر حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کرو پھر میرے والد نانا اور دادہ کے مزارات کی زیارت کے لیے بدائیوں جاؤ مگر کیا تم میری والدہ کے مزار پر بھی حاضر ہوئے ہو میں نے جواب دیا کہ مجھے اس مزار کی خبر نہیں تھی اس لئے حاضر نہیں ہوا حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تم حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے اسی کے قریب شہر سیری کے شمال میں میری والدہ کا مزار ہے اس کے بعد حضرت رحمت اللہ علیہ بہت دیر تک اپنی والدہ ماشدہ کے حالات بیان کرتے رہے آپ رحمت اللہ علیہ پر گریہ تاری رہا سب حاضرین بھی روتے رہے حضرت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مخدومہ نے میری تعلیم و تربیت میں بڑی کوشش فرمائی تھی جب میں حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ سے خلافت لے کر آیا تو انہیں بہت خوشی ہوئی تھی مگر ان کی زندگی نے وفا نہ کی اور بہت جلد وفات پا گئی ہمارا مکان شیخ نجیب الدین متوکل کے مکان کے قریب تھا جس رات والدہ صاحبہ کی وفات ہوئی میں ان کی خدمت میں حاضر تھا انہوں نے فرمایا کہ نظام اب تم جا کر سو جاؤ زادہ نہ جاگو میں نے حکم کی تعمیل کی اور جا کر سو گیا تھوڑی دیر بعد لانڈی آئی اور مجھے جگایا کہ والدہ یاد فرماتی ہے میں فوراں حاضر ہوا انہوں نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور یہ فرمایا اے اللہ میں اپنے نظام کو تیرے سپرد کرتی ہوں سبحان اللہ اس کے بعد تھوڑی دیر مشہول بحق رہ کر خاموش ہو گئی میں نے دیکھا تو روپ پرواز کر چکی تھی وہ یہ فرماتی کہ میں نے تمہارے لئے موٹیوں سے بھرا ہوا کوٹھا چھوڑا ہے تو مجھے اس کی کچھ خوشی نہ ہوتی مگر اس کی آج تک خوشی ہے کہ انہوں نے مجھے خدا کے سپرد فرمایا راج کمار حردیف دوسرے دن امیر خسرو خواجہ حسن اور سید محمد کرمانی سے اجازت لے کر رخصت ہوئے اپنے عزیز بھائیوں سے بھی ملے انہوں نے ان کو راستے کے خرچ کے لئے کچھ اشرفیاں دی خواجہ سید محمد نے اپنے خادم ملی کو ان کے ساتھ کر دیا راج کمار حردیف کہتے ہیں کہ میں پہلے حضرت رحمت اللہ علیہ کی والدہ کے مزار پر حاضر ہوا پھر دوسرے دن سفر شروع کیا اجمیر شریف پہنچ کر حضر خواجہ مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی پھر ہانسی گیا اور مختوم جمال الدین رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی پھر وہاں سے اجودھن گیا اور حضرت شیخ العالم رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی وہاں سے ملتان گیا اور حضرت شیخ بہاودین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے روزے پر حاضری دی پھر لاہور آ کر حضرت آتا گنش بخش رحمت اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کی پھر وہاں سے بدائیوں آیا اور وہاں ایک مہینہ کھہرا اور حضرت رحمت اللہ علیہ کے والد نانا اور دادا کے مزارات کی زیارت کی اس مکان کو بھی دیکھا جہاں حضرت رحمت اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تھی اور آپ رحمت اللہ علیہ رہتے تھے پھر دہلی واپس آ کر حضور رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں حاضر ہوا حضر نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے نہائیت محبت سے سفر کے حالات پوچھے بدائیوں کے ذکر پر آپ دیدہ ہو گئے اور بہت دیر تک وہاں کے حالات بیان فرماتے رہے ایک دن میں نے گزارش کی کہ مجھے بیعت فرما لیجئے حضرت رحمت اللہ علیہ نے درخواست قبول فرمائی اور اسی مجلس میں بیعت قبول فرمائی اور کلہ چہار ترکی میرے سر پر اپنے دست مبارک سے رکھی اس کے بعد میں نے ماباپ کے پاس دیو گیر جانی کی اجازت مانگی حکم ہوا تم کو اجازت ہے وہاں جاؤ وہ دونوں اجازت دیں تو پھر یہاں آ جاؤ اور اگر وہ تمہارے ساتھ دہلی آنا چاہیں تو انہیں ساتھ لیتے آؤ ساتھ لیتے آنا چاہیں